بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڑن ای ہوپ آپ سب دیکھتا ہوں گے لیکچر کو انجوائی کرتے ہوں گے آہ سٹوڑن آج کی اس لیکچر میں ہم انزرٹ میں کچھ اور کام کریں گے سیئے انزرٹ میں ہمارے پاس کام زیادہ ہوتے تو پکچر میں ہم انٹری کس طرح کریں گے سیئے یہ کریں گے ہمیں کوئی پکچر اچھا سا سلیک کریں گے انزرٹ کریں گے ہماری ہی غاری معلوم ہے تو آپ دیکھیں میں پاس کنگنر ہو گانا ہمیں یہاں بڑا انٹ چھوٹا کروں گے تو آپ انٹر وہ میں یہاں پر سے انگھی کروں گی صحیح یہاں بھی آپ کر سکتے ہو دیکھیں میرے پاس یہ پیچ کلر جو ہے نا یہ پکچر کتنا بڑا ہو گیا اب وہاں پر میں نیچے کروں گی تو میرے پاس یہ چھوٹا ہو اب یہاں ایک طریقہ وہ ہے کہ میں یہاں سے جو ہے نا ہائٹ این ویٹ کو اور کم میں بڑا کر سکتے ہوں صحیح آپ لوگوں نے اس کو پکڑنا ہے یہ صحیح ہوگا یہ ذرا سلوح حصلا ہو اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے میں اس کو پکڑوں گی تو یہ تو میں اس کو دیکھ رہے لیف سائیڈ این رائٹ سائیڈ اس طرح چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں سمجھ جا رہے ہیں جتنا میں اس کو کینچ ہوں گی تو وہ اتنا ہوگا تو یہ تو یہ میرے پاس ایک پکچر کا اتنا سائز بن گیا ہے تو آپ یہاں پر ہائٹ این ویٹ جو ہیں وہاں پر بھی وہ سلک کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں ذرا ڈیزائن پر ہوں گی جو پکچر کا جو سٹائل ہوتا ہے تو آپ جائے کہ میں جس چیز پر کلک کرتا ہوں پکچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چینجز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ میں اور بھی سلک کر سکتی ہوں اس لئے ہیں اچھا تو اب ذرا میں پوزیشن پر آنگی کہ میں پکچر کو کس پوزیشن پر رکھ دوں سے یہ تو زیادہ یہ جو ابھی میں نے کر لیا یہ میرے پاس سی وی میں ہم اس طرح کرنے تو میں ذرا مرجن لین کو بھی ذرا وہ کروں گی سہیں دیکھنے نا مرجن لین ہیڈر کو میں نے ذرا اوپر انسائیڈ پر کر دیا اچھا یہ میرے پاس جو ہیں میں نے اس پر کلک کر دیا اس پکچر کو تو میرے پاس اس کی ساری پروپرٹیز آ گئی اس ہے یہ پارمیٹ ہے تو دیکھ لیں یہاں پر میں جو ہیں نا پکچر کو آم مین کے اس کے پوزیشن کر سکتی ہوں کہ میں لپ سائیڈ رائٹ سائیڈ آم ٹاوف اینڈ بوٹم اندر میان میں کہیں بھی رکھ سکتی ہوں کہیں آپ میں جو بھی کرو گی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس دیپرنس اور بھی لی آؤٹ اپشن ہے دیکھ لیں نا میرے پاس ہی نیچے آ گیا میں نے ڈائریکشن نیچے کر لیا نا اب میں اس کو یہ کروں گی یہ والا پامیٹ زیادہ ہم سی میں یوز کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم جو ہیں نا کروپ بھی کریں گے دیکھ لیں میں نے اس کو ابھی کروپ کر دیا سو یہ کٹ کا نا اچھا اس کے ذات میں ذرا روٹیٹ کروں گی پکچر کو دیکھ لیں نائنٹی ڈگری روٹیشن لیپٹ کی طرف پلپ ورٹیکل سے پلپ فوریزنٹ ہے اس کے علاوہ مور روٹیشن سٹائل ہے ڈیزائن میں آپ کرسے ہیں اچھا اس کے بعد ذرا ہم ٹیکس ریپنگ بھی ہیں تو ابھی تولہ سمیں ذرا ٹیکس ریٹ کریں تو پھر ٹیکس ریپنگ کام کرے گا دیکھیں میں ایسی بس جو ہے نا وہ کر دی ٹائف کر دیم آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پکچر کے ایک طرف آ رہے ہیں کس طرح کیوں آ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گی پارمیٹ پر گئی ٹیکس ریپنگ میں دیکھ لیں ایک سکوئر ابھی جو ہم کر رہے ہیں یہ میرے پاس سکوئر ہے صرف یہ سکوئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں نا ایک طرف پکچر ہے دوسرا ہم رائٹنگ کریں گے صحیح ہیں اب دیکھ لیں میرے پاس ابھی میرے پاس سکوئر میں ہے مین ایک طرف پکچر اپنی ان طرف ہے اور رائٹنگ دوسرے طرف سمجھا رہی ہیں تو زرادہ ہم سی وی میں اس طرح آج طرف Writing کہتے دوسرا Picture لگاتے آپ کو جو بھی ایفکٹ پسند ہو تو آپ دیکھ لیں ان میں سے آپ سلک کر سکتی دیکھیں نا سمجھ پس ڈیپرنس ہے اچھا پکچر کو آپ کوئی بارڈر دینا چاہت ہوئے کلر پر کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں ویٹ اس کا کیا ہونا چاہیے ڈیش ہونے چاہیے کیا تو اب میں نے اس کو کر لیا اب اس کے بارڈر میں پاس کتنے ڈاٹ یا موٹے ہو گئی اچھا اچھا پکچر کو کوئی شیپ میں لے آگے دیکھ لیں میرے پاس اس میں میں دل کا وہ شیپ کروں گی تو میرے پاس یہ پکچر بلکل دل ہو گیا اب اس کو کارٹون والا وہ کروں گی صحیح ہے کارٹون کے علاوہ میں کوئی باکس کروں گی دیکھ لیں تو میرے پاس یہ باکس پا میں آ جائے گا چلو ابھی کارٹون والا میں دیکھ لیں میرے پاس یہ کارٹون بن گیا کہ لے ہیں نا وہ آنکھ آپ نے اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اور بھی بہت سارے جو سٹائل ہے اس کو دیکھ ستے تو آپ کا پکچر اسی پارمنٹ میں جائے گا اس کے بعد ذرا ری کلر کریں گے جیسے دیکھ لیں ایک ایک کلم میں دی چھو ہوں نا جس پر میں کلک کرتو آپ دیکھ رہی ہے نا وہاں پر وہ چینجز آ رہے ہیں کانٹرسٹ کو کرو گی اسے کانٹرسٹ میں ہمارا پر ڈیفرنس اور آپشن ہے دیکھ لیں ایک ایک پر میں کلک کروں گی تو وہاں پر آپ جو ہے نا اس سائے کو دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف جائیں گے تو میرے پاس ہائی لائٹ ہو رہا ہے نیچے کی طرف اچھا برائیٹنس پر جائیں گے تو میرے برائیٹنس آپ لوگ جانتے ہو ہمارے پاس یہ پکچر پی آپ دیکھ لیں تو ایک ایک پر وہ افلائی ہو رہا ہے یہ اندھیرہ سا ہو ہے ان خائی برائیٹنس اوپر کی طرف جاؤ گے تو دیکھیں ہے میں پاس بھی برائیٹко ہے اچھا اس کے بات زیادہ پیچر کو میں ریسیٹ کروں گئے اس پر کام کنی cement کیا کروں گی میں نے اس پر کلک کر دیا اتے میں اس پکچر کو ریسیٹ کروں گی اسکے ساتھ کام کرن گی چینج کروں گی پکچر کو اب میں نے کلک کر دی تم میں کوئی دوسرا پکچر اس کی جگہ لگاؤں گی دیکھ لیں اليپوبار sought پکچر ہے آیا چاہ اب آیا کی رہیے بشاں سنمجھا رہیے اندھا شایت کرتے تو اس میں بھی ہمارے پاس یہی کام کرے گا تو آئی ہوتا یہاں تک آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا سی میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اچھا اب ذرا نیکس کریں گے انزرٹ میں ہم کچھ ایک نیا کام کریں گے یہ تو ہمارے پاس تا پیکچر اب ذرا کلپ آٹ میں کام کریں گے کلپ آٹ میں ہم ڈیفرنس پیکچرز جو ہے نا وہ اس کو ہم انزرٹ کریں گے اس کے ساتھ کام کریں گے روٹیٹ کریں گے سیٹنگ کریں گے تو وہ سارا ہم کس طرح کریں گے اوکے سٹوڈن تو ابھی اسی کام کو جاری کریں گے ہم پیکچر کو ذرا وہ کریں گے پچر کو اسی سیٹ کریں گے انزرٹ کو آئیں گے انزرٹ میں ہم جو ہے نا کلپ آٹ میں کام کریں گے تو یہ اچھا اب جو ہے نا ہم ذرا کلپ آٹ کے ساتھ کام کریں گے کلپ آٹ پر کلک کریں گے سیٹھ اور آپ سائٹ پر دیکھ رہے نا کلپ آٹ میں ہم سرچ کریں گے سیٹھ ل آپ کو کریں گے سیٹھ گو ووکر کریں گے تو یہ یا پر کلک کریں گے پھر میرا پاس مجھوں لیں کیا مجھوں لاءی اگرف میرا پاس یہ آ جائے گا جس کے بعد میں کچھ اور کرنگی انیملک کو کرنگی سیئے hago پر کلک کرنگی میرا پاس anomal جو پڑ رہا ہے تو آ گا ہوں وہ آ جائیں گے سیئے تو آپ دیکھ رہی نا ایک بھک لکد کریں گے تو میرے پاس اس تاہاں ایک ہے پیچر یہاں آ جائے گا تو یہ تو ہمارے پاس تھا آہ کلپ آٹ ہو اس کے ساتھ ہم اور بھی کلر پڑیا اور کام کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کریں گے اس کے بعد ذرا ہم شیف میں کام کریں گے شیف ڈیپرنس شیف کو ہم یہاں پر ڈراغ کریں گے کلر دیں گے تو یہ تو اب میں نے ایک شیف کلک کر دیا اس کو میں نے کلر کر دیا اچھا اس کو شیف آٹلائن میں نہیں کر دیا چاہیے اس کا ویٹ میں نے موٹھا رہا سا لے کر لیے سے یہ مین بارڈر جو میں نے کلیا اس کے علاوہ آپ جہاں نہ کوئی کلر دیں گے اس کو دے سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس کلر بھی میں نے لگا لیا اچھا یہاں پر دیکھیں نا سمجھا رہے اچھا یہاں پر پہلے اس میں ٹائپ نہیں ہوتی تھی یہاں پر آپ رائٹ کلک کرو گی این ٹیکس ایٹ کرو گے تو مین ڈیفرنس ورک آپ اس کے ساتھ کرو گی انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ میں نیکس نیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ایک ایک کو ایکسپین کروں گی اچھا ایک نئے جو ہے نا شیپ کو ہم یہاں پر انٹر کریں گے تو وہ بھی اس طرح کریں گے اس کے بعد ہم سمارٹ آرٹ میں کام کریں گے سمارٹ آرٹ ہمارے پاس بای ڈیفرل یہ پیکچر آلڈی ہوتے ہیں اس میں ہم جس انٹری کریں گے صحیح ہے اس کو کلر وغیرے چینج کریں گے میرے پاس یہ ہے ٹیکس کی جگہ میں اور ٹیکس وغیرہ انٹر کریں گے سمجھ جاریے تو آئی ہوپ آپ کو یہاں کے ہیں صحیح اچھا اس کی میں جو ہے نا ڈیزائننگ بھی چینج کر سکتے کلر بھی چینج کر سکتے ہو اس کو بند کر گی دیکھ لے چینج کلر صحیح ہے آپ جس کو بھی سلک کرو گے یہاں پر وہ چینج آ رہے ہیں صحیح یہاں پر آپ دوسرا لیاوٹ بھی سلک کر سکتے ہو صحیح تو اپنی مرضی سے بس سلک کر لیں جو آپ کو صحیح لگے آپ اس کو پکر کے مطلب بڑا انچوٹا بھی کر سکتے ہیں میں نے دوسرا سلک کر دیا صحیح تو چینج کلر بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہو اچھا تو یہ ہاں پر ہمارے پاس جو انزرٹ میں ہمارے پاس سمارٹ آرٹ میں ہم نے کلک کر تو اس کے میں ہمارے پاس یہ ڈیزائن انفارمیٹ اس کے ہیں دیکھ لینا ایک ایک پر میں اپلک کروں گی تو یہ اس کے علاوہ مور اور لی آؤٹ بھی ہمارے پاس ہیں تو دیکھ لیں کہ میں یہاں پر کچھ بھی ٹائپ کر سکتی ہوں کلر کو ڈیفرنس ایک 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 میں ڈیفرن کلر دوں گی پیکچر اس میں دوں گی گریڈن دوں گی ٹیکسٹر دوں گی سے یہ جو بھی اب میں نے سرک کر دیا ڈیلیٹ کر دیا اب ذرا انزرٹ میں ہم جو ہے نا ہاں چارٹ پر کام کریں گے سے یہ تو چارٹ پر میں کلک کریں گی اور یہاں پر میں جو ہے نا چارٹ انٹر کریں گی تو میرے پاس جو ہے نا جس طرح ایکسل میں ہم پر شیٹ میں ہم کام کرتے ہیں اس طرح چارٹ اس میں بھی آنگی دیکھ لیں کہ میں نے ابھی انٹر کر لیا ہم سے ایک سارے کریں جیسے میں نے اس پاس ٹکڑ کریں میرے پاس وہاں پر ایکسل کا شیٹ بھی سامنے آگئے تو میں اس کو سکرول ڈیفرنس لکھوں گی باولا اور کینسے یہ ڈیفرنس اب ذرا کیٹیگری وان میں اصد میں نے اس کے بول لکھ لیا خان علی آن جمل اچھا اب ان کے جو ڈیفرنس ہمارے پاس ان کے سکور ہے میں نے کہتے ہیں اب ذرا دیکھیں ہیں آہ یہاں دیکھ رہے ہیں نا وہ چینج ہو رہی ہے سمجھ رہی ہے میں یہاں پر اب علی کو چینج کروں گی دیکھ لے پائی فو سے مانچ ایو皆さん سہے تو میرے پاس دیکھ رہے ہیں نا اب ذرا آپ جمیل کو دیکھیں سہے تو میں پور پن پائپ پر کلک کروں گی سہے دیکھ لیا نا سمجھ رہی ہیں میرے پاس اس چینج ہے اچھا یہاں میں ایک دوسرا سکور اس کے ساتھ ایٹ کروں گی یہاں پر اب دیکھ رہیں آپ یہاں دیکھیں نا کیا ہوتا ہے میں اس سے باہر کلک کروں گی دیکھ لیں صحیح میں کوئی سکرول کو دوں گی سکرول تو دیکھ لیں جیسے باہر کروں گی ایک دوسرا اس کے ساتھ ایٹ ہو گا اب میں اس کو چینج کرتی ہوں دیکھ لیں آپ وہاں دیکھ لیں نا اصد میں اتنا زیادہ ہو گیا اچھا ہان میں میں کچھ انٹری کروں گی میں نے ترٹین دے دیا صحیح یہاں پر دیکھ لیں آپ نظر دیکھ لیں تو وہاں پر میں کتنا سمجھا رہے یہ بات کی اچھا اس کے علاوہ میں اعلی پر میں نے ایٹین کر دیا صحیح تو دیکھ لیں نا اور جو میل میں بھی میں نے انٹری کر دی تو ہوں سمجھا رہے تو آپ کو یہاں تک کلیر ہو چکا ہوں کہ ہم کس طرح ورلڈ میں ٹیبل جو ہے نا گراپ کے سائن تک تو اس میں میں اس کو کلک کروں گی صحیح تو آپ دیکھ لیں میرے پاس ہی چینج ہو گیا ہے اب میں اس کو ایڈٹ کروں گی ڈیٹا اس میں کچھ اور انٹری کروں گی ریمو کریں گی تو میں اس پر کلک کروں گی سے ایڈیٹ ڈیٹا پر تو آپ کو پاس وہی ٹیبل ہیں وہی سارے چیز آ جائے تو یہاں پر میں کوئی چینجز کروں گی دیکھ لیں تو میں نے پور کر دیا تو یہاں پر آپ لوگوں دیکھ لیں نا یہاں جمیل میں دیکھ لیں پور میں نے کر دیا پورٹین تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد ذرا میں اور بھی چینجز کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس تا سمارٹ آرٹ میں چارٹ میں ہمارے پاس ڈیفرنس لی آؤٹ اور ڈیفرنس ہم کس طرح چارٹ انسر کرتے ہیں اور کس طرح میں انٹری کریں گے تو آپ کو یہاں تک کلیر ہو چکا ہوگا تو تینکیو سو مانس ورین گائز پر وچنگ دیس ویڈو آئی ویل سی یو نیکس سیم تکتے کے لئے اللہ حافظ